آیت القرصی دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا آقا فر بندے نے جڑا بندہ ہر فرد تو بعد آیت القرصی نو پڑھتا ہے فرمایا اگلی نماغ دی درمیان دے اندر جتنا وقت اندائے یعنی بندے نے اگر فجر دی نماغ جماعتنل پڑھئیے تے جماعت و بعد فرد نماغ تو بعد آیت القرصی پڑھئیے فرمایا زہر تکو بندہ اللہ رب العزت دی پناہ اندر احمد ہے اللہ رب العزت اس بندے دی خیفاظ فرما آمدے نے کہ جڑا بندہ آیت القرصی نو پڑھنا مالائے اور دوسری خدیث اندر میرے پیغمبر نے فرمایا فرمایا جڑا بندہ ہر فرد نماغ تو بعد آیت القرصی نو پڑھتا ہے فرمایا جس وقت تو بندہ مرے گا فوت ہوئے گا اس دنیا تو جائے گا فرمایا او دیت جنت دی درمیان دی اندر کوئی چید رکابت نہیں ہوئے گی جڑا بندہ ہر فرد نماغ تو بعد آیت القرصی نو پڑھے گا مرن تو بعد و بندہ ڈائریکٹ اللہ باب دی جنت اندر چلا جائے گا اللہ اکبر اللہ آیت القرصی تیو بندہ پڑھے گا جن نے پانچ نماغ پڑھنیا نے اس واسے میرے مہترم بائیو بڑی فدیلت بڑی اہمیت ہے ہر فر نماغ تو بعد آیت القرصی نو پڑھن دی اور آیت القرصی دا ترجمہ کیا تفسیر کیا ہے آو درائیت دی خطبہ جمعت المبارک اندر آیت القرصی دا ترجمہ پڑھنے آو اللہ اکبر اللہ حضرات دیوکار آیت القرصی نو اللہ رب العزت نے تیسری پارے دے پہلے رکو اندر بیان فرمایا خال کے کائناب دا قرآن فرمایا اللہ اللہ لا الہ اللہ 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 ایل و فرمایا کائناب دلو اللہ لا الہ نہیں کوئی اللہ مگر اللہ علی ملتا ہے